السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے دوستو انوارمنٹل کنزرویشن مطلب ماحولیاتی تحفظ انوارمنٹل کا مطلب ہوتا ہے ماحولیاتی کنزرویشن مطلب تحفظ انوارمنٹ کہتے ہیں دوستو ماحول کو ماحولیاتی تحفظ مراد دوستو جو قدرتی ذرائع ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا تحفظ کرنا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جنگلات کی کٹائی کو جو ہے روکنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں جو پولیوشن ہے آلودگی ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا سو فرنز آج کیسے ویڈیو میں ہم اس پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ سیکھیں گے جس سے ہماری وکیبلری امپروف ہوگی سو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے انوارمنٹل کنزرویشن اس اسنشل کا مطلب ہوتا ہے ضروری فار کے لیے سسٹیننگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو برقرار رکھنے کے لیے سسٹیننگ برقرار رکھنے کے لیے سسٹین ہوتا ہے برقرار رکھنا دا پلانیٹس یعنی سیارے کی یا زمین کی ہیلتھ کہتے ہیں صحت کو اور ریسورسز کا مطلب ہوتا ہے دوستو وسائل یا ذرائع فار مطلب کے لیے فیوچر کہتے ہیں مستقبل یا آنے والے جنریشنز یعنی نسلیں انوارمنٹل کنزرویشن is essential for sustaining the planet's health and resources for future generations سیارے کی یعنی زمین کی صحت اور آنے والی نسلوں کے وسائل کو برقرار رکھنے کے لیے محولیاتی تحفظ جو ہے ضروری ہے human activities such as deforestation pollution and over exploitation of natural resources have caused significant harm to ecosystems and biodiversity human کہتے ہیں دوستو انسان کو یا انسانی activities یعنی سرگرمیاں such as جیسا کے deforestation اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو جنگلات کی کٹائی یا آپ کہہ سکتے ہیں درختوں کو کاٹنا pollution کہتے ہیں آلودگی کو and over exploitation اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو زیادہ استحصال یعنی زیادہ استعمال یا آپ کہہ سکتے ہیں miss use کرنا over use کرنا of of مطلب کا یا کی natural کہتے ہیں قدرتی resources کہتے ہیں ذرائع کو یا وسائل کو have caused اس کا مطلب ہے وجہ بنا ہے یا سبب بنا ہے یہ present perfect tense میں ہم بات کر رہے ہیں مطلب کہ وجہ بنا ہے یا سبب بنا ہے significant اہم harm کہتے ہیں نقصان دے to ecosystems کہتے ہیں دوستو محولیاتی نظام کو and or biodiversity اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو قدرتی تنوں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو بچیز قدرت نے بنائی ہو human activities such as deforestation pollution and or exploitation of natural resources have caused significant harm to ecosystems and biodiversity انسانی سرگرمیاں جیسے جنگلات کی کٹائی آلودگی اور قدرتی وسائل کا زیادہ استعمال کہہ سکتے ہیں یا استحصال کہہ سکتے ہیں نے محولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوں کو نمائی نقصان پہنچایا ہے اس کی translation دوبارہ کرتے ہیں یعنی انسانی سرگرمیاں جیسا کہ جنگلات کی کٹائی آلودگی اور قدرتی وسائل کا miss use غلط استعمال یا زیادہ استعمال انہوں نے محولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوں یعنی جو کہ قدرت نے بنایا ہے جو چیزیں سانس لیتی ہیں جنہیں ان سب کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نمائی نقصان پہنچایا ہے کنزرویشن کنزرویشن ایفرٹس ایم تو پروٹیکٹ دینا ہے اور پائدار طریقوں کو فروغ دینا ہے بائے کنزرویشن the environment we ensure clean air and water fertile soil and a balanced climate which are crucial for human survival by مطلب کرتے ہوئے یا کر کے conserving یعنی تحفظ the environment یعنی ماحول یا ماحول کا by conserving the environment آپ کہہ سکتے ہیں ماحول کا تحفظ کرتے ہوئے we ensure ہم یقینی بناتے ہیں انشور کا مطلب ہوتا ہے یقینی بنانا clean air یعنی clean مطلب صاف air کہتے ہیں ہوا کو and water اور پانی کو fertile کہتے ہیں دوستو fertile کا مطلب ہوتا ہے زرخیز fertile مطلب زرخیز soil کہتے ہیں مٹی کو and or balanced a balanced ایک متوازن balance کا مطلب ہوتا ہے climate کہتے ہیں آب و ہوا کو which جو کہ are ہیں crucial کہتے ہیں اہم اب کہہ سکتے ہیں ضروری for کے لیے human کا مطلب ہوتا ہے انسان یا انسانی survival کہتے ہیں دوستو بقا کو یا زندہ رہنا and or well being یعنی خیریت کے لیے یا فلاح کے لیے by conserving the environment we ensure clean air and water fertile soil and a balanced climate which are crucial for human survival and well being محول کا تحفظ کرتے ہوئے ہم صاف ہوا اور پانی زرخیز مٹی اور متوازن آب و ہوا کو یقینی بناتے ہیں جو کہ انسانی بقا اور خیریت کے لیے اہم ہے individuals communities and governments must work together to adopt eco-friendly practices sport conservation initiatives and raise awareness about the importance of protecting our planet individuals کہتے ہیں افراد کو communities کہتے ہیں برادریوں کو یا communities and governments اور حکومت government کا مطلب ہوتا ہے حکومت must work یعنی ضرور کام کرنا چاہیے must مطلب ضرور work مطلب کام must work یعنی کام کرنا چاہیے together اکٹھے to adopt یعنی اپنانے کے لیے eco-friendly کا مطلب ہوتا ہے دوستو ماحول دوست یا دوستانہ ماحول practices کہتے ہیں طریقوں کو یا طرز عمل کو سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا یا سپورٹ کرنا یا مدد کرنا conservation یعنی تحفظ initiatives کہتے ہیں دوستو آغاز کو یا شروع کو یا اقدامات آپ کہہ سکتے ہیں and or raise کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا یا پیدا کرنا awareness یعنی آگاہی یا بیداری about کے بارے میں importance کا مطلب ہوتا ہے اہم یا اہمیت of مطلب کی protecting کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا یا protect کرنا یا بچانا اور یعنی اپنے planet کہتے ہیں زمین کو یا سیارے کو individuals communities and governments must work together to adopt eco-friendly practices support conservation initiatives and raise awareness about the importance of protecting our planet افراد communities اور حکومت کو ماحول دوست طریقوں کو بناتنے تحفظ کے اقدامات کی حمایت کرنے اور ہمارے سیارے کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اس کی translation دوبارہ کرتے ہیں افراد یعنی individual communities اور برادریاں یا communities اور government کو ماحول دوست طریقوں کو اپنانے تحفظ کے اقدامات کی حمایت کرنے اور ہمارے زمین کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اکٹھے مل کر کام کرنا چاہیے so friends یہ تھا ہمارا آج کا paragraph اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی beautiful لگی تو please ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ